حضرتِ بہاودینِ مرشی نجفی یہ نجفی اس لئے کہہ رہا تھا ہے خمے نائنٹین نائنٹی انیس سنووت میں ان کا انتخال ہوا منفرد انفرادی طور پر کتابیں جمع کرنے کا ریکارڈ ہے ان کا ان کی جو لیبراری ہے اتنی بڑی لیبراری کسی کی بھی نہیں ہے پوری دنیا میں ایک آدمی کی جمع کردہ ان کے مزار پہ جا کے فاتحہ پڑھنے کا شرف بھی مجھے حاصل ہوا ہے خم میں ان کا مزار ہے نجفی اس لئے کہہ لائے کہ ان پیدائشی نجف کے تھے نجف میں زیر تعلیم تھے نجف میں رہنا چاہتے تھے ان کو حکم ہوا امام کی جانب سے کہ تم خم جاؤ وہاں جا کے ہمارے دین اور ہمارے مذہب کی تشریع ترویج کا کام سنبھالو ان کا واقعہ ہے کم سنی کا وہ آٹھ نو برز کے تھے توجہ چھوں گا وہ زیر تعلیم تھے حوضہ علمیہ میں نجف میں پڑھتے تھے ان کے لئے یہ ہو گیا کہ آٹھ نو برز کے سن میں ان کی بینہ ہی جو ہے وہ ظاہل ہونے لگے آہستہ آہستہ ہوں محسوس کرنے لگے مجھے کم دکھ رہا ہے کم نظر آ رہا ہے بے چین ہو کے مولا کی ذریع سے لپٹ گئے لپٹ کے فریاد کی مولا میں آپ کا دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں میرے بینہ ہی میری ظاہل اگر میں پڑھوں گا نہیں تو پڑھوں گا کیا ان کی خواہش ہے تھی کہ پڑھائیں درست دیں علم بنوں علم بن کے درست دوں بہت بڑی شخصیت کا نام ہے وہ شخصیت پڑھنے جاؤں تو دو چار گھنٹے تو خالی مرشی پہ گزر جائیں گے لپٹ کے رونے لگے کہ مولا میں کیا کروں آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں اس کے لئے علاج تو میں کروا رہا ہوں مگر علاج کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے بینہ ہی میری آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہی ہے فریاد کی مولا سے مولا میں وہ پڑھوں گا نہیں تو پڑھاؤں گا کیسے دو تین دن مولا کیسے فریاد کی اس کے بعد خواب میں دیکھا اب توجہ و ذہمت مربوط تمام ہے خواب میں کیا دیکھا یہ اپنے گھر کے کسی کام سے نکلے ہیں بازار میں بازار میں گئے تو بازار میں ایک ماتمی جلوس جا رہا تھا لوگ ماتم کر رہے تھے خون کا ماتم ہو رہا تھا اور وہ خون زمین پہ گرتا جا رہا تھا یہ ان کے ساتھ ساتھ جا رہے تھا تو ایک مرتبہ انہیں غیب سے آوا گئی کہ مرشی وہ جس زمین پہ خون گر رہا ہے وہاں کے مٹی اٹھا کر اپنے آنکھوں کو لگا لو پہلے دن تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا پھر دوسرے دن وہی خواب دیکھا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ ارسا گزر گیا آپ دیکھ لیے دیکھنے کے بعد چار دن پانچ دن ایک ہفتہ گزر گیا وہ جب بازار سے گزرے تو اس وقت ماتمی جلوس جا رہا تھا وہ کام چھوڑ کر جلوس کے پیچھے پیچھے ہو گیا اب دیکھا ماتنداروں کا خون زمین پہ گر رہا ہے تو یہ اٹھا کے آنکھ کو لگانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو دیوانے ہو گئے ہو پہلے ہی آنکھ تمہاری ظاہر ہو رہی ہے یہ مٹی یہ خاک لگاؤ گا تو انہیں کہا کچھ ہو جائے مجھے حکم ملا وہ آواز ابھی میرے کانوں میں ہیں باودین مرشی اٹھاؤ خاک آنکھوں کو لگاؤ وہ آواز میرے کانوں میں موجود ہے میں کسی کی نہیں سنوں گا یہ کہہ کر وہ جھکے رمین سے وہ مٹی اٹھائی جو خون میں ملی ہوئی تھی ازادار کے ماتندار کے آنکھوں کو لگا لی اے سی بینائی آئی اے نکی زورت رہی پڑی